آپ سے ایک بندے سوال کریں گے کہ دیکھو حضرت امام ابو الہسن علی بن اسماعید الاشری امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتوریدی آپ کی المحنت کا اندر بھی ہے اور آپ لوگ خود کہتے ہو ہم فروع میں مقلط امام ابو نیفا کے ہیں اور اصول میں مقلط امام اشری اور امام ماتوریدی کے ہیں تقلید شخصی تو نہ رہی نمبر دو کیا امام ابو نیفا کا اقائد اور اصول پر مطالعہ نہیں تھا کیا اقائد میں ان کی کوئی کتاب نہیں تھی کیا آپ نے ان کو چھوڑ کر ان کو لے لیا ہے تو جو امام اقیدہ تک نہیں جانتا اس امام کا مسئلہ کہہ لینا ہے اب جواب سمجھیں ہم جب کہتے ہیں کہ فروع میں مقلط امام ابو نیفا کے ہیں اور اصول میں مقلط امام ابو الاسن اشری اور امام انصر ماتوریدی کے اس کا معنی یہ ہے کہ اقائد اسلامیہ آئمہ اربا کے بعد ایک تشریح وہ ہے جو موتزلہ کرتے ہیں اور اس کی ایک تشریح وہ ہے جو اشری اور ماتوریدی کرتے ہیں ہم اقائد اسلامیہ کی تشریح آئمہ اربا کے دنیا سے جانے کے بعد موتزلہ والی نہیں لیتے بلکہ ہم اشری اور ماتوریدی والی لیتے ہیں بات سمجھا گی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں کچھ دیوبندی ہیں اور کچھ بریلوی ہیں بریلوی بھی ہنفی کہتے ہیں خود کو دیوبندی بھی خود کو ہنفی کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں تو ہم کہتے ہیں مسائل احناف کی جو تشریح علماء بریلوی کرتے ہیں ہم وہ نہیں لیتے ہم وہ تشریح لیتے ہیں جو علماء دیوبند کرتے ہیں تو دیوبندی ہونے کا معنی حنفی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ دیوبندی ہونے کا معنی حنفیت کی تشریح کے لیے ہے تو ہمارا اشری اور ماتوریدی ہونے کا معنی حنفی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ قائدِ حنفیہ کی مزید وضاحت اور تشریح کے لئے ہیں یہ معنی ہے ماتوریدی اور اشریح ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ہم حنفی کے مخالف ہو گئے ہیں ہم ماتورید اور اشریح ہو گئے ہیں کیونکہ یہ آئیمہ ان کے بعد آئے ہیں امام ابنیفہ کی ولادت ہے اسی ہجری اور آپ کی وفات ہے ایک سو پچاس ہجری عدرت امام مالک کی ولادت ہے ترینوے ہجری اور آپ کی وفات ہے ایک سو اناسی ہجری امام شافی کی پیدائش ہے ایک سو پچاس ہجری اور ان کی وفات ہے دو سو چار ہجری حضرت امام احمد رحمت اللہ کی ولادت ہے ایک سو چو سٹھ ہجری اور ان کی وفات ہے دو سو اکیالیس ہجری اب دیکھو ان کا وقت اکتالیس پر پودا ہو گیا دو سو اکتالیس اور حضرت امام ابوالحسن اشریح ان کی ولادت ہے دو سو چوبیس کی دو سو ساٹھ کی اور وفات ہے تین سو چوبیس کی تو وہاں آخری امام دو سو اکتالیس میں جا رہا ہے اور اشری دو سو ساٹھ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ان کے بعد کا مسئلہ ہے اور امام ماتوریدی کی ولادوں تمہیں ملی نہیں ہے وفات ان کی تین سو تیتیسی جنگی ہے تو میں نے یہ کہا آئیمہ اربا کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو پھڑا پڑا ہے ہم اس میں معتظلی نہیں ہیں بلکہ اشریہ اور ماتوریدی ہیں